السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد پاکستان اور اسلام نام دو ہیں اور ان دونوں کا ٹکراؤ بھی پاکستان میں چل رہا ہے اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے جو پیش کیا تھا وہ اپنی فل کنڈیشن میں اور اپنی مکمل صحیح حالت کے اندر موجود ہے لیکن پاکستان کو بنے ہوئے ابھی پچھتری سال ہوئے ہیں تقریباً پاکستان بدلتا رہا لیکن جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا وہ مقصد آج تک پورا نہیں ہوا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اسلام کا نام لے کر کلمے کی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الاغ الا اللہ لا الہ الا اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے جو اسلامی تعلیمات دی ہیں ہم نے بنیاد تو کلمے کو بنایا اور کلمے کی دی ہوئی اسلامی تعلیمات سب کو بھلایا بنیاد کلمے کو بنایا اور اسلام کی تعلیمات کو بھلایا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرف اور ہر نویت کی گرمہ گرمی چل رہی ہے ایک طرف حکومت کی طرف سے گرمہ گرمی اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس سال خاص طور پر شدت کی گرمی اور یہ صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی وہاں یہی کیفیت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب زیادہ گرمی ہو تو سمجھئے کہ ہمارے گناہ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں جس کی پاداش میں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جھنجو رہا ہے ہمیں سمن لے کے لیے اشارے دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے تم اپنی یہ غلطیاں چھوڑ دو اپنے گناہ کرنا ختم کر دو تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی رب العالمین اس نے تو فرمایا ہے اپنے کلام پاک میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ ہم تمہاری عزمائش کریں گے امتحان لیں گے جھنجوڑیں گے تمہیں کبھی خوف تاری کر کے وَلْجُوعِ اور کبھی بھوکا رکھ کر کے معاشی تنگی پیش کر کے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کے اندر نقصان دے کر کمی کر کے وَلْأَنفُسِي اور کبھی جانی نقصان دے کر وَالْثَمَرَاتِ اور جو یہ پھل فروٹ میں وجہ تو تم کو ملے ہوئے ہیں کبھی اس کے اندر کمی کر کے ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے عزمائش کرتے رہیں گے تمہیں جھنجوڑتے رہیں گے لیکن یہ یاد رکھے نا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بَشَارَتْ رَبْ تَبَارَكْ وَتَعَلَىٰ نَيْهُنَا ان لوگوں کے لیے دی ہے جو ہر حال میں صابر رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں الَّذِينَ اِذَا صَابَتُمْ مُصِيبَتٌ جب بھی ان کو کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے کوئی معاشی یا معاشرتی تنگیاں ان کے سامنے آ جاتی ہیں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمُ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے طرف ہم نے لوٹ کر کے جانا ہے ہمارا انجام ہی آخرتکار میں یہی ہو وہی ہونا ہے اللہ کے سامنے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُلَائِكَهُمْ الْمُحْتَدُمْ انہی لوگوں کے لیے تو کہا گیا ہے ان کو رب کی رحمتیں بھی ملیں گی انامات و اکرامات ملیں گے ان کو خوشیہ نصیب ہوں گی ان کے پریشانیاں دور ہوں گی ان کی تکلیفیں ختم ہوں گی جو سبر سے کام لیں گے لیکن سبر کا پہلا حصہ کیا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ادا کرنے کے لیے اس میں کتاہی نہ آنے دیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان پچھتر سال گزر گئے کوئی ایک حکومت آنے والی جو اب تک گزری ہے میں جب بتا دیں کہ وہ عوام کے خیرخواہ ہوئے ہوں وہ تو اپنی جیبوں کے خیرخواہ ہوا کرتے تھے اپنی جیبیں بڑھنے کے لیے قرضے لیتے عوام کے نام پر اور اپنی جیبیں بڑھتے ہوئے عوام کو غربت میں ڈال دیتے ہیں عوام کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں یہ ہی ہو رہا ہے اب بی بی آپ دیکھیں کہ کونسی چیز ہے جس کے ریٹ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں اور اس کے مقابلے میں کتنی چیزیں ہیں جن کے ریٹ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں سو میں سے تین کے چار کے پانچ کے ریٹ کم کر کے اور نوے پچھانوے اشیاء کی ریٹ بڑھا کر کے سارا قبر حکومت وہاں کر لیتی ہیں اور عوام وہی کے وہی ظلم اور ستم کا شکار ہوئے ہیں کہ الیٹرک کو دیکھ لیں آپ گیس والوں کو دیکھ لیں اس کا حل کیا ہے صرف دو حل ہیں اپنا رابطہ اپنے اللہ سے مضبوط کریں اور حکومت کو دھنجوڑنے کے لیے جیسا کہ کشمیر والوں نے کیا انہوں نے احتجاج کیا نکل گئے میدان میں اور جب تک کامیابی کا ان کا اعلان نہیں ہوا وہ اپنے گھروں کا نہیں گئے اگر پاکستانی عوام کوئی ایک دو جماعتیں نہیں ساری کے ساری جماعتیں سب مل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میدان میں نکل آئیں اور یہ سرکاری جتنے بھی محکمیں ہیں سارے کے سارے بند کر دیے جائیں کہ نہیں کھولنے دیں گے ٹریفک نہیں چلنے دیں گے دور پھوڑ نہ کریں ماردھار نہ کریں لیکن کم از کم اتنے ہی احتجاج کر لیں حکومت گھٹنے ٹیکنے پر تیار ہوگی اور آپ کی بجلی جیسے کشمیر والوں کے لیے تین روپے چار روپے فی اونٹ ہو گیا ہے آپ کو بھی یہ انشاءاللہ توفہ مل جائے گا لیکن کب جب آپ میدان میں آئیں گے نکلیں گے سب اتفاق کر کے کچھ ادھر نکل گئے کچھ ادھر نکل گئے کچھ گھروں میں بیٹھے ہوئے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر ظلم و ستم ختم کرنا چاہتے ہو نکلنا ہوگا توڑ پھوڑ سے ہٹ کر کے احتجاج کریں اور بھرپور احتجاج کریں جب تک مسئلہ حل نہ ہو احتجاج آپ کا ختم نہ ہو مارکیتیں بن ہو جائیں بازار بن ہو جائیں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ حکومت کیسے گھٹنے ٹیکتی ہے